بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے لائٹس کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو جیسے کہ سردیاں آگئی ہیں اور سردیوں میں پائی جو ہیں وہ سب کو بہت پسند ہوتے ہیں آج ہم پائی کی ریسپی لے کر آئے ہیں مٹن پائی کی ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار سی اور ریسپی بہت ایزی ہے اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو بہت ایزی طریقے سے بنائیں گے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تقریباً آٹھ ہمارے پاس یہ بکرے کے پائی ہیں جو ہم نے اچھے سے صاف کروا لیے تھے اور ان کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے گرم پانی سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لینے ہے چاپڈ انین دو نارمل سائز کے پیاز لے کے ہم ان کو اچھے طریقے سے کاٹ لیں اب جو پائے تھے اس کے اندر پیاز ڈال لیں گے ہم نے ککر میں بنانا ہے جلدی بن جائیں گے ککر کے اندر ہم نے سب سے پہلے پائے ڈال لے پھر پیاز ڈالا پھر جنجر گالک پیس اس کے اندر بنائے چار سے پانچ ہری میرچیں وہ بھی چاپ کر لی تھی وہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ڈال دیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سالٹ ڈالا اگرنگ ٹو ٹیسٹ ہم نے اس کے اندر سالٹ ڈالا ہے میں نے تقریباً ڈیر ٹیبل سپون اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا تھا اور ٹو ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ریڈ چلی پاودر کے ایڈ کیے ہیں اب اپنے ٹیسٹ کے اگرنگ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہلتی پاورڈر کا ایڈ کر دیا اور ساتھ میں اب ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے جس میں لانگ ہے تھوڑی سی کالی مچھیں ہیں زیرہ ہے اور بڑی لائچی ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم نے یہاں پہ دو ٹوماٹر لے لیے میڈیم سائز کے وہ ہم نے چوپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں سارے مسالے ہم نے اسی طرح اسی سٹیج پہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے سوائے پیسے ہوئے گرم مسالے کے اب ہم نے اچھا خاصا پانی ڈال کے اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے پریشر ککر لگا کے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکنے دیں گے اور پھر اس کے بعد میں ہم چیک کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد میں ملتے ہیں یہاں پہ جی ککر چلتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے کھول کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کھول کے چیک کیا ہے تو اس کے اندر تقریباً تھوڑا سا پانی رہ گیا اس کو بھی ڈرائے کریں گے پھر ہم نے اس کے اندر آئل ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھون لینا ہے اچھے طریقے سے پانی جو رہتا ہے وہ ڈرائے کر لیں گے پانی ڈرائے ہو رہا ہے تو جیسے ہی پانی ڈرائے ہو گا پھر ہم نے اس کے اندر آئل ڈال کے اس کی بنائی کر لینی ہے پائے جتنی زیادہ دیر پکیں گے اتنا زیادہ اس کا اچھا فلیور آتا ہے پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا اب ہم یہاں پہ اس کے اندر آئل ایڈ کر دیں گے آئل ڈال دیا اور آئل ڈالنے کے بعد میں ہم نے ان کی اچھے طریقے سے بنائی کر لینی ہے تقریباً دس منٹ تک اس کو بھون لیں گے اچھے سے اور جب ہمیں لگے گا کہ اس کی بنائی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے جو آئل ہے وہ مسالے کے اوپر آگیا ہے اچھے سے آئل ہم نے مسالے نے آئل جو ہے وہ چھوڑ دی ہے تو پھر ہم نے اس کے اندر دوبارہ سے پانی ڈال لیں اتنا جتنا ہمیں شورپا چاہیے اس کے حساب سے ہم نے زیادہ پانی اس کے اندر ریٹ کر دینا ہے تقریباً ایک جگ بھر کے ہم نے اس کے اندر پانی ڈال لیں اور اس کو دوبارہ سے پریشر گکر لگا کے مزید آدھا گھنٹہ کیلئے ہم نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو گئی ہے آئل بھی اوپر آگیا ہے تو اس ٹیج پہ اب ہم نے اس کے اندر دوبارہ سے پانی ڈال لیں جتنا پانی آپ کو چاہیے آپ اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں گے اور گکر کو دوبارہ سے بند کر کے تیس سے پینتیس منٹ تک اس کو مزید ہم پکائیں گے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اور جھٹ پٹ بن جاتا ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا تو آدھا گھنٹہ پکنے کے بعد میں اب دیکھتے ہیں اس کو یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا میں نے بند کر دیا تھا فلیم تو اب چیک کرتے ہیں ہمارے جو پائی ہیں وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے یہاں پہ اس کے اندر ہرا دھنیا اور ہم نے گرم مسالہ جو رہتا تھا پیسا ہوا وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بہت ہی مزیدار سے پائی ریڈی ہوئے ہیں اگر یہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ گریوی گریوی ہے ہمیں تھوڑا شوربہ چاہیے تھا تو آپ مزید تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے فلیم ڈوک کر کے پکا سکتے ہیں دیکھتے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر دھنیا ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اور بس اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرد کر سکتے ہیں سردیوں میں تو پائے سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں ناشتے میں بہت اچھے لگتے ہیں ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی سی اور چھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں اور دعا میں یاد ہے کہ اب تب بہتا کیا کرے گا اللہ حافظ اللہ حافظ